ہم کہہ رہے تھے کہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے تو کوئی مان نہیں رہا تھا اب جب رمیز راجہ نے کہہ دیا تو اب سب ہر جگہ آرٹیکل چھپ گئے بڑے بڑے لوگ بات کرنے لگ گئے آپ سب کو پریشانی چھا گئی کہ رمیز راجہ نے ایسی بات کیسے کر دی رمیز راجہ نے کہا کہ پاکستان کی اس وقت ایسی حالت ہے کہ ورل کپ میں یو ایسے پاکستان کو ایک سیٹ بیک دے سکتا ہے یعنی کہ پاکستان ورل کپ ٹی ٹوئنٹی میں جو ابھی جون میں سٹارٹ ہے وہ یو ایسے سے ہار سکتا ہے یو ایسے اتنی کے بیبل ہے کہ پاکستان کو ایک جھٹکا دے سکتی ہے اور اگر یہ سچ بات ہے تو پھر بڑی خطر نہ کریں کہ میں سچ بات کیا میں پہلے سے کہتا ہا رہا ہوں کہ پاکستان جو آئیلنڈ کے ساتھ پاکستان میں اچھا رہا ہے یہ بہت بڑا الارمنگ سیٹویشن ہے پہلے سی ٹیم جو آئی تھی نیوزرینڈ کی اس سے سیریز ڈرو ہوئی اس وقت پہلا جھٹکا لگا تھا پاکستان کرکر بورٹ کو کرکٹ ٹیم کو کیونکہ بڑی ٹیموں سے جمہاری رہے تھے لیکن اب بچوں سے آنا شروع گئے اور ہم آئی سی سی رینکنگ کی ٹوئنٹی میں ساتھویں نمبر پر چلے گئے اور اگر آئی سی پہ یقین کیجئے اگر پاکستان کسی ایک سے بھی جھٹکا کھا گیا یا ایسے سے یا کینیڈا سے تو بڑا ہو اور اگر آئی لینڈ سے بھی گروپ پہ consumo جھٹکا کھا گیا تو پاکستان آتمیٹیلی ٹورنیمنٹ سے بہار ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کو جیتنے ہیں تین ماچس کیونکہ اگر آئی لینڈ سے پاکستان میں چھارتا ہے اور آئی لینڈ نے یوی سی اور کینیڈا کو مار دیا اور پاکستان کو بھی مار دیا تو آرتمیٹیلیڈئی اور آئی لینڈ قولیفائی کر جائے گے تو بی ویری ہونس اس میں کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ جو حالات ہمارے بولرز کے اور ہمارے بیٹرز کے چل رہے ہیں آپ بھروسہ نہیں کر سکتے پاکستان ٹیم بلکل انپریڈکٹیبل ہے لیکن ہمیشہ سے رہیے لیکن اتنی ورس پرفارمنس اتنا ڈاؤن فال ہو جائے گا پاکستان ٹرکٹ کا یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا تو سینیریو بڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اگر پاکستان یو ایسے سے ہارتا ہے اور آئیلینڈ اور اس کو بھی ہرا دیتا ہے کینیڈا کو اور انڈیا سے ہار جاتا ہے مجھے دیکھیں تو بی ویری ہونس انڈیا سے تو اب ون پرسن کی بھی امید نہیں ہے کوئن پرسن سے کسی کو امید بچتی ہے ورنہ ون پرسن کی بھی امید نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کو ہرا سکتا ہے انڈیا ایک بہت سٹینڈرٹ ٹیم چلی آ رہی ہے انڈیا کے پاس ایسی حالات ہے کہ انڈیا کی دو ٹیمیں پہن سکتی ہیں وہ ورلڈ کپ کے لئے آ سکتی ہیں پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس وہ کھلاری ہیں پیپر میں آپ نام دیکھیں تو واہ یار کیا نام ہے شاہین حامل رارش نسیم شاہ اور اس پر بات کی جائے تو اماد اور شاداب لیکن ٹائٹ اپس والی سیچویشن ہے ہے تو اگر سینریو یہ بنتا ہے کہ پاکستان یو ایسے سے آرتا ہے اور آئیلینڈ یو ایسے کو اور اس کو ہرا دیتی ہے کینیڈا کو تو پھر رن ریٹ کی سیچویشن بن جائے گی تو دونوں صورتوں میں پاکستان کو صرف یہ کرنا ہے کہ اگلے گروپ اسٹیج میں ٹاپ ٹو جائے گی پاکستان جو ایک گروپ میں پاکستان کو آئیلینڈ کو یو ایسے کو کینیڈا کو مار رہا ہے انڈیا سے تو پاکستان کبھی نہیں جیتتا یہ آج میں آپ کو بتا دوں جو حالات چل رہا ہے ہم جو اس بات پہ ٹینشن ہے رمیز آجان ہے تو یہ تک بولا کہ یو ایسے جب ہمیں ہر آ سکتا ہے تو آپ پھر ان کا لبا لبا با یہی دانا کہ بھائیا پھر ہم نہ ہی سمجھیں انڈیا کے خلاف میں جیتنے کا تو سچویشن بہت برسٹ ہے کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے کوئی جو بھی ٹویٹر میں آپ دیکھتے ہیں سوچل میڈیا میں جو بیٹھ کے بچے اور یہ جو صحافی بیٹھ کے کرتے ہیں نا تو بھی ویری آنسٹ بہت ساروں کو نا اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں مفادات جس کا جو ہوتا ہے مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے ویسے بھی یہ کہتا ہوں کہ یا غلط کو غلط کہو صحیح کو صحیح کہو جہاں آپ کی ٹیم صحیح نہیں کر رہی ہے کہ آپ وہاں پہ پوائنٹ پوائنٹ آؤٹ کرو کہ یہ یہ نہیں بولو کہ نہیں یہ نہیں وہ صحیح تھا وہ صحیح کہ یہ نہیں صحیح تھا یا پہلے آپ سب لوگ بیٹھے میں میں سنتا تھا آپ لوگوں کو اور آپ کی ٹویٹس پڑھتا تھا سنت reorgan Bears سہین گھر sareem pense ہے نہیں نظم سنتی سانی اس کے بعد وہ کہے نہیں جزاکہ شرف سہین ode رنمیز را جا گے جب رنمیز را جا گےrat سریٹی صاحب سریٹی صاحب سریٹی صاحب جاڑ سریٹی صاحب سریٹی صاحب تھوڑا برا کرنے لگے یاں سریٹی صاحب بریڈ سریуки زاکا شرف آئے وہاں جاہ شرف آگئے بھائی کیا بات ہے زکا شرف آگئے اچھا بھائی زاکا شرف توڑے برہ نے لگے ٹیم کی ایخ آڈا ہونا لگی زاکا ش positiv کی زاکہ شخص بکا زاکا شرف بکا اس کے بعد واہ 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 موسیل نقوی واہ موسیل نقوی یہ کر رہا ہے موسیل نقوی وہ کر رہا ہے یقین مانی ہے اگر کسی طرح آگے پاکستان دری طریقے سے جیسے اور چیرمنٹس کی اس میں کھیلتا آیا نا یہی لوگ موسیل نقوی کو برا کرنا شروع کر رہے ہیں یا کوئی دین ایمان نہیں ہے یا آپ کا آپ چیرمنٹس کو کیوں بولتے ہو چیرمنٹس کا کیا کچور ہے کھیلنا گراؤنڈ میں پلیئرز نے کتنے چیرمنٹ بدل گئے پلیئرز تو وہی ہیں نا پرفارمنس تو یہی لوگ کھیل کے آرہے نا کوئی نا رمیز نے جا کے کھیلنا تھا نا سیٹی نے کھیلنا تھا نا زکا شرب نے کھیلنا تھا اور نا ایمین موسیل نقوی نے جا کے کھیلنا ہے کھیلنا انہی لڑکوں نے ہے اور انہی لڑکوں کو وہی فیسلیٹی ملی جو پوازی میں ملتی آگی اور اب تو اچھی سے اچھی ملتی جلی آگی تو بھائی چیرمنٹس کو برا برا کہنا بند کر دو جہاں پہ weakness ہے جہاں پہ fault ہے ان کو pinpoint کرو جہاں کپتان کی گلتی ہے جہاں keeper کی گلتی ہے جہاں baller کی گلتی ہے جہاں spinner کی گلتی ہے جہاں middle order کی گلتی ہے جہاں team management post کی گلتی ہے جہاں پہ وہ صحیح combination نہیں منا رہے batting lineup کا وہاں گلتی ہے اس کو pinpoint کرو سب اچھا ہے کا رولہ مٹ کاؤ چورا نہیں بیچو کہ سب اچھا ہے سب اچھا نہیں ہے بہت بڑے بڑے کرکٹرز بولنا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں کسی ایک کو blame مت کرو پوری team کو blame کرو یہ point کرنا کہ نہیں بابر کی کفتانی قراب ہے فلاں بولا کہ بابر کو برا کر دو تو پورا سوچ امیڈیا بڑتا ہے تو جیلس ہوتا ہے بابا سے اگر جی شاہین کو بلا کر دو ارے تم لوگ سب خلاف ہوں وہ بابر کے شاہین کے فین اگست آجاتے ہیں ارے بھائی ملک کا سوچو اچھا ایک اور کہا نہیں فلاں بھائی بچ کر دو بچ کر دو بچ کر دو یہ کانی کہ اس نے بنا دیا اس نے وہ بنا دیا اس کا یہ ملک ہمارے لئے پاکسان کرکٹ ٹیم بہت اپورٹن ہے ہمیں میچس جیتنے ہمیں ٹوڑا مین جیتنے آئی سی سی ایمینٹ تو بہت دور کی بات ہم بائی لیٹریل سیریز نہیں جیت رہے بڑے بڑے سوال آپ رہے ہیں آپ راشر لاتیر کو سن لیں سب کے سب اپنی اپنی بات سب سے بڑی غلطی تھی جب پہلا نکال تھا بابر کو اٹھا نا تو شاہین کو لے اب شاہین کو اٹھا کے بڑے اب شاہین کو اٹھا دیا تو بابر کو لے اب جو بابر کو لے اب بابر بچارہ کرے تو کیا کرے گا وہ جو اس کو حکم ہوگا وہ کرے گا اب بابر بچارہ نہیں ہو سکتا بابر ایدھر ٹھول رسپانسیبیلیٹی ون کی جب وہ لے رہا ہے تو لوزنگ کی بھی سائٹ کی وہ اپنی جب ہار رہے تو خود کی رسپانسیبیلیٹی لینے پڑے گی تو ڈیسیشن جہاں بیک سے بھی کلتی تھی نا اب تو یہ ٹیم کومینیشن منگی پہلے لوگوں کا بہت شور تھا آمیر نہیں ہے عماد نہیں ہے اس کو واپس نہ اس کو واپس نہ اب تو سب کو لاکے دے دیا سیئرمن نے کوئی پیچھے بڑا ہی نہیں ہے کوئی ایلاری بچے نہیں اب شور ہو رہا ہے اساوہ امیر کو لاکھ اب شور ہو رہا ہے مہم منارس کو لاکھ ارے بس کر دو اساوہ امیر پھٹ پھٹ کے پھٹ پھٹ کے نیوزیلینڈ کے خلاف نیوزیلینڈ والی سریز آپ بتا دیں کتنی بترین دے اساوہ امیر کی یہ اتنا بہتا تو یہ ہے بس کر دو جب آگر عماد کو لائے ہو تو پورا ٹائم دو عماد کو اور شاہدہ اگر شاہدہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے تو شاہدہ آپ پلینگ لیمک پہ جگہ نہیں بن سکتی شاہدہ آپ کو باہر ہی رکھئے اندر نہیں آسکتا شاہدہ پھر آپ ایک پروپر بیسمنٹ کے ساتھ جائیے اور ایک پروپر اس کے ساتھ جائیے ابرار کو لے کے جائیے ابرار آپ کو سپورٹ کرے گا ورنہ اس طرح آپ میچز نہیں جیس سکیں گے بڑے ہی مشکل آپ کو آئے گی تو مجھے میں تو بہت آپ تو کھل کے ایکس کرکٹر کھل کے بولنے ہیں رمی جا جا تو تنی بڑی بات کر دی کہ پاکستان کو یو اے سے سیٹ بیک دے سکتا ہے تو اس سے بڑی بات میں کیا کرتا ہے کہ وہ دا راشد بھائی اپنا الگ بولنے ہوتے ہیں سب جا رہے ہوتے ہیں سن لو راشد بھائی کی سن لو باسط علی کی سن لو ہم تو خیر کچھ کسی کھاتے میں نہیں آتے یار ہم تو ایک نارمل کرکٹ فین ہے ہم تو بولتے رہتے ہیں بھائیا یہ نہیں یہ نہیں کوئی ہماری سنی کم سے کم ایکس کرکٹری کی سن لو وسیم بھائی کی سن لو وسیم اکرم کیا فرما رہے ہیں وکار یونس کی سن لو ان سب کی سن لو وہ بڑی بات ہے یہ جو سب اچھے کا رولہ ہے نا یہ خطرہ ہے یہ یہ آجوسی ایک اور ڈرامے بازی سب بابر کی خطانی میں متحد ہیں پوری ٹیم جیل ہے پوری ٹیم ایک سپورٹ ایک اسے کو سپورٹ کری ہے وہ بھرپور سپورٹ مل لیں مجھے بابر سے بھرپور سپورٹ مل لیں مجھے شاہی سے یار بس پلیز یار بس کرو بہت ہو گیا انف از انف یہ ٹھوپی ڈرامے بند کرو پلیز پرفارمنس دو بلے بیٹسمنٹ بلے سے پرفارمنس دیں بولر بولنگ بول سے پرفارمنس دیں اس کے علاوہ اور میں جتوائیں اور کچھ نہیں چاہیے یہ یہ جو چورن ہے نا یہ نیچور بس بہت ہو گیا پلیز پلیز بہت ہو گیا میں پچھلے ایک سال سے ڈرامے بازی دیکھتے چلا رہا ہوں اور ریزلٹ ہے ہمارا زیرو بڑا خطرے کی بات ہے رمیز راجہ کی بات کو غلط بہت سمجھے گا بہت ڈیجریس بات ہے اور وہ ایکسپینیس آدمی ہے کچھ دیکھ کے بات کر رہا ہے خلاڑی کو چاہیے اپنی پوزیشن کو صحیح کریں کیونکہ اب سیریز ہے انگلینڈ کے خلاف یو ایس سے تو بھی تھوڑا محاصلے پر بھی ہے لیکن انگلینڈ کے خلاف سیریز بہت بڑا امتیان ہے پاکسائنس کے ٹیم کا انگلینڈ اپنی فل فل سٹرینڈ کے ساتھ سنا ہے آ رہی ہے جو راجستان روائل کو ٹاٹا بیک وائے کر کے انگلینڈ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں جیسا انہوں نے اعلان کیا تھا اگر اس میں رد و بدل ہوتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا لیکن بلال فل فل اپنی سٹرینڈ کے ساتھ جو ورلڈ کپ میں جائی آلموسٹ ایٹی پرسن اسی سٹرینڈ کے ساتھ آ رہی ہے انگلینڈ ہو گیا آپ کو موجود آپ جا رہے ہیں یہاں خطرے کی گھنٹری پاکستان کی لیے انگلینڈ خلاف ہے باقی آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو تک کیلے انتظار کیجئے چینل سسکرائب نہیں کیا تو کل لیجئے گا آپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ موسیقی